موسیقی نمستے باتیں کھیتی کی میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ترنو ملی دوستو جب بھی کوئی تیوہار ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے تو لوگ مو میٹھا کرتے ہیں لیکن یہ مٹھا سم تک کون پہنچاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ مٹھا سم تک پہنچاتے ہیں ہمارے کسان میٹھا پھل دینے والی یہ فصل بڑی محنت سے تیار ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کسانوں کو منافع بھی اتنا ملے جتنی وہ محنت کرتے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے گنے کی مارکٹنگ کی یعنی بازار کی اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مارکٹنگ ایکسپرٹ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں وین سروجہ جی وین سروجہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے کارکرم میں باتیں کھیتی کی میں پی این سروجہ جی اس سے پہلے کہ ہم گنے کی مارکٹنگ کی بات کریں یعنی بازار کی بات کریں سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں کہ جو گنہ ہے جو گنے کی فصل ہے وہ کتنی اہم ہے آپ کی نظر میں دیکھیں جب ہم اکشر پڑھنے جاتے ہیں سکول میں تو چوتھا اکشر ہمارا ای سے ایک ہی سکھایا جاتا ہے تو اس بچپن سے لے کے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس کا کتنا مہتوپورن یہ کتنا مہتوپورن ہے ہمارے زندگی میں یہ شکر بنانے کی تقنیقی ہمیں ہمارے پاس آنے سے پہلے ہمیں مٹھاس کےول فل سے ملتا تھا اور فل جو ہے سارے سال بھر نہیں ملتا ہے کبھی کچھ فل ملتا ہے کبھی کچھ کہیں کہیں نہیں ملتا ہے اسے بہت دن رکھا نہیں جا سکتا تو جب تک یہ شکر ہمارے زندگی میں نہیں آیا ہمیں جو ہے مٹھاس کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا تو یہ جو شکر بنانے کے ہم نے سیکھا ہم نے خود بنانے کا طریقہ اپنایا تو اس کے بعد سے ہی ہمارے زندگی میں مٹھاس ہمیشہ کے لیے آیا تو اسی لیے جو ہے یہ اتنا مہتوپورن ہمیشہ رہا ہے ہمارے سارے خوشیوں میں کیونکہ یہ پہلے بہت ہی مشکل سے ملتا تھا تو یہ جو گھنہ ہے جب ہماری زندگی میں اتنی مٹھاس بھر دیتا ہے تو پھر جو کسان ہیں اتنی مہنت کے بعد اپنی یہ جو فصل تیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں بھی اس کی تھوڑی مٹھاس ملنی چاہیے اس لیے اس کارکرم میں ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے کسانوں کی فائدے کی ہیں اور ان کی زندگی میں اتنا منافع دے اتنا فائدہ دے کی ان کی زندگی میں مٹھاس آ جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو گھنہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ سٹورج کا کبھی ہم لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ گھنے میں جو سٹور کیا جاتا ہے دوسری فصلوں کو جیسے سٹور کیا جاتا ہے اس طرح سے گھنے میں نہیں ہوتا ہے کئی بار ہم لوگوں نے ایسا سنا ہے یا ایسا ہو بھی چکا ہے کہ کبھی کبھی جو گھنے کی اوپج ہے یا فصل ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو مل ہوتی ہیں وہ جو فصل ہوتی ہے اسے لینے سے منع کر دیتی ہیں تو کئی بار ایسا ہو چکا ہے جو کسان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے تو گھڑ بنانے کے بعد یا ملو کو دینے کے بعد بھی جو فصل بچ جاتی ہے وہ اسے آگ لگا دیتے ہیں تو کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سٹور کر سکے اور سٹور کریں تو کیسے کریں کتنے دن تک کر سکتے ہیں دیکھئے جو گھنہ ہے وہ بلکل صحیح ٹائم پہ اسے کاٹنا پڑتا ہے وہ بہت دن اگر رہ جائے تو بھی اس میں مٹھاس کم ہوتا جائے گا اگر وہ بہت جلدی نکال دیں تو بھی جو ہے اس میں جتنی مٹھاس آنی چاہیے وہ نہیں آئے گا تو بلکل صحیح ٹائم پہ وہ کٹتا ہے اور کٹنے کے بعد اس میں جو مٹھاس ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے قریباً ڈھائی پرسنٹ ہر دن میں اس لیے جو ہے کسان بلکل مل یا گھڑ کے کولوس کے حساب سے کٹتے ہیں اور لے جاتے ہیں اگر ایسا کبھی ہوتا ہے یہ ہوتا بھی ہے کہ جو چینی کا یہ ہے سارے دنیا میں اس میں ہر پانچ سات سال میں اس کا کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے یہ ہم بزنس سائیکل کہتے ہیں یہ جو ہے چینی میں بہت ہی اہم رہتا ہے تو کسی سال میں ایسے ہو جاتا ہے تب جو ہے کسان اس کو سنبھالنے کے لیے باقی کمپنیوں سے اپنا رشتہ ان کو بڑھانا چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے جو شگر کین جوس بولتے ہیں گنے کا رش اس کو بھی پیکیج وغیرہ کرنے کا تقنیک آ گیا ہے کہیں کہیں اس کی جو ہے ایکسپیرمنٹ چل رہی ہے جیسے ہم آم کا جوس پیتے ہیں آج کل اتنا سارا ویسے گنے کا بھی ایسے کئی تقنیک جو ہے آ رہے ہیں کئی آپشنز آ رہے ہیں اور ہمارے کسانوں کو یہ سب جو ان سب پہ سرچ کر رہے ہیں ان سب سے بات کرنا پڑے گا لیکن زیادہ تر جو ہے ان کو بیچنا ہوگا تو چینی کے مل میں ہی بیچنا پڑے گا یا گڑ کے کولو میں ہی بیچنا پڑے گا جیسے آپ نے کہا کہ جو گنے کی فصل ہے جیسی وہ کٹی ہے تو اسے مل میں لے جایا جاتا ہے کسانوں کا اس حساب سے دے دیا جاتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی کسی نے فصل کاٹی تو اسے ابھی دینا ہے یا اگر اسے ایک دو دن رکھنا پڑے تو وہ کس طرح سے رکھ سکتا ہے فلال جو ہے کسان کسی مل کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں اور وہ مل جو ہے ان کو بتا دیتا ہے کہ فلانے تاریخ پہ آپ کا حمد خریدیں گے تو اس حساب سے گنہ کٹتا ہے پر یہ بھی ہے کہ گنہ جو ہے بہت آرام سے کٹنا پڑتا ہے کہیں بیچ میں کٹ جائے کچھ ہو جائے یا اس سے جو ہے بیکٹیریاں اندر جاتے ہیں اس کی جو قوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس لیے گنہ بہت کیرفلی جو ہے ان کو کٹنا پڑتا ہے تو جب تک وہ کٹتا ہے اور مل میں پہنچتا ہے تب تک اس کو سنبھالنے کے لیے ایک تو اسے بہت ساف رکھنا پڑتا ہے تاکہ بیکٹیریا کٹے ہوئے جگہوں سے اندر نہ جائے سوکھنا نہیں چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے بہت زیادہ بھی نہیں لیکن تھوڑا سا گیلہ پن رہے تو وہ سوکھنے کا کم رہتا ہے پر گیلے پن سے بیکٹیریاں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں گنہ کا سٹوریج تو نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک گنہ کو رکھا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ ہر چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ سے دو پرسنٹ اس کی جو مٹھاس کم ہو جاتی ہے تو رکھا تو جا سکتا ہے پر آپ کو جو ہے اس کا جو منافعہ وہ کم ہوتا جائے گا کیونکہ جب مل میں لے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا اس میں جو ہے مٹھاس ہے یہ جو چینی ملز ہوتی ہیں کسانوں سے جو گنہ خریدتی ہیں یہ کیا کوئی پالیسی ہوتی ہے کس آدھار پر یہ جو گنہ خریدتے ہیں چینی ملز یہ کس آدھار پر لیتی ہیں بہت سال پہلے ہمارے دیش میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہر ملز کا جو ہے ریڈیس دیا تھا کہ یہاں سے ہی وہ اپنا گنہ خرید سکتے ہیں اور اس کے آدھار پر ہی جو ہے ملز کے لیے لائسنس دیا جاتا تھا ابھی پچھلے سال جو ہے یہ والا جو پالیسی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ایک ریپورٹ آیا تھا انگراجن کمیٹی ریپورٹ اس کے آدھار پر جو ہے انہوں نے بولا کہ ایک مل اور دوسرے مل کے بیچ میں بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے اور آپ کہیں سے بھی اپنا گنہ خرید سکتے ہیں لیکن خریدنے کا جو دام ہے ابھی جو وہ سٹیٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے سٹیٹ ایڈمنیسٹر پرائز ہوتا ہے یہاں پر تو مل کس دام پر خریدے گا یہ تیہ ہے لیکن کون سے مل میں جو ہے آپ دیں گے یہ پہلے جو ہے نشجت تھا اب جو ہے نشجت نہیں ہے آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ نے اس میں ایک بات کہی پرائز کی کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پرائز کے علاوہ بھی کوئی ایسی پالیسی ہے جس کے آدھار پر گنہ خریدہ جاتا ہے کسان کے پاس یہی آپشن رہتے ہیں کہ وہ گڑھنساری میں بیچے یا شگر مل میں بیچیں تو وہ چوئیس ہمارے کسان کے پاس رہتے ہیں اور جس سال گڑھ کے لئے اچھے دام ملتے ہیں تو وہ وہاں پہ بیچ سکتے ہیں اور جہاں پہ ان کو لگتا ہے مل کا پرائز ہی اچھا ہے تو وہاں پہ وہ دے سکتے ہیں عام طور پر کسانوں کی ایک اور بہت بڑی سمسیا ہے اگر چھوٹے کسان ہیں بہت بڑے لیول پہ جو کسان ہیں گنے کی کھیتی نہیں کر رہے ہیں وہ مل میں نہیں بیچ رہے ہیں چھوٹے کسان ہیں تو جو گنہ مافیا ہے وہ ان سے گنہ خریدتا ہے اور کوشش کرتا ہے کم سے کم دام میں خرید لے تو اس کے لئے سرکار یا کوئی سنسطہ کچھ کر رہی ہے کہ جو کسان ہیں ان کو زیادہ سیادہ منافع ہو جو ان کی لاغت ہے کم سے کم انہیں وہ تو ملے فیلال تو سارے راجی سرکار ہی اس مافیا کو جو ہے پکڑنے میں لگے رہتے ہیں ہر سال جو ہے ان کے اگینس ایف آئی آر وغیرہ بھی درج ہوتا ہے پر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں جو اکیلے پڑ جاتے ہیں ان کو جو ہے ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ مافیا کو ہانڈل کرنے کی لیکن سب ایک جو ٹھوکے جو ہے وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں پولیس کو ضرور جو ہے ایف آئی آر درج کرنے میں مجبور کر سکتے ہیں یا جو پاس میں ان کے باقی سرکاری افسر ہیں ان کو ان کی سہایتہ لے سکتے ہیں میں ایک چیز اور اسی سے جوڑی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سرکار ہے اس نے کچھ شرطے کچھ نیم بنائی ہوں گی جو چینی میل ہے ان کے مالکوں کے لیے کسانوں سے جڑی ہوئی تو کیا یہ جو ملے ہیں یہ چیز کو فالو کرتی ہیں پوری طرح سے کیونکہ زیادہ تر جو فائدہ ہے وہ ملے لے جاتی ہے اس کا فائدہ کسانوں کو نہیں ملتا ایک چیز تھا کہ پہلے جو گنے کا دام ہے وہ پورا چینی کے آدھار پر ہی ملتا تھا اور چینی نکالنے کے بعد بچ جاتا ہے اس سے مل ایک تو آلکوہول بنانے میں یوز کرتے ہیں دوسرا جو ہے پاور جنریٹ کرنے میں یوز کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہے وہ پورا مل کو جاتا تھا فارمر کو نہیں جاتا تھا ابھی پچھلے سال ریپورٹ نکلا تھا اس میں جو ہے اس کا بھی منافع جو ہے فارمر کے ساتھ بٹنے کا ایک فارمولا تیگ کیا تھا تو اس سے جو ہے ان کو زیادہ فیدہ پہنچے گا لیکن جو مل ہے وہ سارا پیسہ ایک ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ پہلے ایک advance دیتے ہیں پھر وہ چینی بیچنے کے بعد جو ہے تھوڑا پیسہ فارمر کو کسان کو دیتے ہیں اور پھر جب اگر پاور جنریٹ ہوتا ہے یا ملاسس بنانے کے لئے دیتے ہیں تو اس کا منافع بعد میں دیتے ہیں یہ چھوٹے کریشر ہے یہ من من دھنگ سے کسانوں کو پیسہ دیتے ہیں جنہ ان کے من میں آتا ہے کسانوں کو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کسان کی پورا پیسہ ملے یہ گنے کے جو بہت دن نہ رکھ پانے کا جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ کسان مجبور ہو کے اس کو کٹ جائے تو مجبور ہو کے بیچ نہ پڑتا ہے اور یہ ساری دنیا میں ایسا ہی چلتا ہے پر جو ہے ایک ہی چیز ہمارے کسان کر سکتے ہیں جو ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر ایسے crushers ہو یا مل ہو ان پر دباو ڈال پائیں کہیں کہیں جو ہے ایک جو ایک 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 ہوا تھا وہ تھا کرناتکا میں شری رینو کا شگرز میں انہوں نے جو ہے اپنے مل میں سارے آس پاس کے کسانوں کو شیز دے دیئے تھے تاکہ وہ مل کے مالک جو ہیں وہ فارمر بھی اس میں شامل ہو تو جو گنے کا جو پیسہ ہے اس میں تھوڑا جو ہے ان کو شیز مل گیا تھا جس سے جب کمپنی بھر پروفیٹ بنایا ہے تو ڈیویڈین کے طور پر فارمرز کو ملا تھا پر یہ سب ایکسپیرمنٹ چلتے رہتے ہیں کو اپریٹیو مل بھی ٹرائی کیا ہو آیا مہاراشترا میں بہت سارے کو اپریٹیو رہتے ہیں گنے کی کھیتی کے لیے کسانوں کو چینی مل سرکار مدد کرتے ہیں ایک مل جہاں سے وہ اپنا خریدنے کا پلان ہوتا ہے وہاں پہ سارے فارمرز کو جو بیس طریقے ہیں وہ سکھاتے ہیں ان کو جو ہے اگر خاد بغیرہ ہے تو وہ ایک ساتھ خرید کے اچھے داموں پہ خرید کر دیتے ہیں یہ سب کوشش ضرور رہتا ہے سرکار کے طرف سے بھی اور ملوں کے طرف سے بھی لیکن جیسے میں نے کہا کبھی ان کے پاس رہتا ہے اس سے پر وہ ہی ہے جیسے میں نے بولا تھا پانچ ساتھ سال میں وہ پرابلم آتی ہے تو ایک دو سال کافی کسان اس فسل سے نکل جاتے ہیں اور کنزیومر ہوتا ہے اس کو چینی کا دام زیادہ بڑھتا ہوا دکھتا ہے تو یہ میرے خیال سے زندگیہ سوال جو من میں آرہا ہے کئی بار دیکھا ہم لوگوں نے کہ جو گنے کے کھیت ہوتے ہیں اس میں آگ لگ جاتی ہے تو ایسے میں فسل برباد ہو جاتی ہے تو کسان اس ٹائم پہ ایسے سامنے میں کیا کر سکتا ہے ایک تو سرکار بیما جو ہے اگری کلچرل انشورنس دیتی ہے اس کا فیدہ اٹھانے کے لیے کسانوں کو جب فسل لگاتے ہیں تب ہی اس کا جو پریمیم وغیرہ ہے سرکار سے پتا کر پریمیم آدھا سرکار دیتی ہے آدھا کسان کو دینا پڑتا ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے اگر وہ دکھا پائیں کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ جو فسل ہے اس کا باقی بھی فیدہ ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پاور جنریشن میں ہوتا ہے تو ایسے بھی جو ہے تھوڑا بہت کسان بیچ کر تھوڑا سا پیسہ بنا سکتا ہے جب انشورنس کی بات آئی ہے تو ہماری کسان دوستوں کو گننے سے جڑی ہوئی جو بھی سکیمز ہیں یا پالیسی ہیں سرکار کی یا لون سے جو بھی پالیسی ہے اس کے بارے میں تھوڑا اگر مل کچھ چاہتا ہے تو اکثر سرکار ان کو بولتی ہے کہ ایرئیوز کلیر کرنے پہ ہی ان کو آگے فیدہ ملے گا تو اس سب چیزوں میں کسانوں کو بھی سرکار پہ اور ملوں پہ دباب بنائے رکھنا پڑے گا جو گنہ کسان ہیں ایک تو ان کے سمسیا ہے گنہ مافیا اور دوسری ان کے ایک اور بڑی سمسیا ہے کہ جب بھی اگر چینی مل سے ان کا کانٹریکٹ ہے اور جو ان کے فسل ہے وہاں پہ دے رہے تو جو پیسہ ہے یہ ان کو اس ٹائم نہیں ملتا ملتا اسی وقت نہیں ملتا یا تو کچھ ٹائم بات ملتا یا بہت دنوں کے لئے اٹک جاتا ہے پہ سو روپے دینا ہوتا تو چالیز سے ساٹھ جو مل جاتا ہے باقی جو پیسے ہیں وہ تھوڑا سا دھیرے کبھی کبھی ملتا ہے جیسے میں نے بولا تھا کہ چینی بیچنے پر چینی کے دام چل رہے ہیں اس کے حساب سے مل دیتا ہے یا اگر پاور جنریشن ہو رہا ہے یا الکہول بنانے میں جا رہا ہے اس حساب سے ان کو ملتا ہے پر وہ لاز 20% میں ہمیشہ تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے اور وہ سرکار بھی جانتی ہے مل بھی جانتے کسان بھی جانتے تو تھوڑا بہت کسان بھی یہ من میں لے کر چلتا ہے کہ اگر سو روپے ملنے تو فلال اسی ہی ملے گا لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ فسا ہوا ہے آپ کے اوپر لون ہیں کئی ساری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ایسے میں کسان آتمہ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے یا جو باقی لوگ ہیں جہاں پیسہ فسا ہوا ہے کیسے ان سے پیسہ نکالا جا سکتا ہے یا اگر آپ کسانوں کو یہ کہنا چاہیں کہ آتمہ ہتیہ ہی ایک راستہ نہیں ہے تو کسان بھائی زیادہ کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے بہت سارے اس میں فیکٹر جاتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے کسان جو ہے اپنے پیسے کو کیسے manage کریں یہ ان کو سیکھنا بڑا ضروری ہے اور ان کو جو ہے وہ فنانشل پلاننگ جو ہم کہتے ہیں یہ سکھانا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اگر اتنا پیسہ آئے گا اس کو ہم کیسے لگائیں کہ 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 یہ بھی دیکھا ہے کہ جس سال اچھا فصل آتا ہے جو بہت سارا خرچ کافی چیزوں میں کرتے ہیں جو انہیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کسی اور بزنس کی طرح ہی ہے کسی سال اچھا منافع آئے گا کسی سال کچھ پرابلم ہو جائے تو پرابلم ہو گا تو اس کے لئے ان کو تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے گے سرکار نے کئی ساری ہیلپ لائن یا اسیم کے ذریعے کسانوں کو مدد دیتے رہتے ہیں تاکہ انہیں جو تھوڑے جانکار رہتے ہیں کہیں پہ جو ہے ان کے بچے جانکار ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو بتا دیتے ہیں تو یہ سارے دیش میں ایک سا نہیں ہے اور جہاں پہ ہمارے کسان نہیں جانتے ہیں وہاں پہ نجی کمپنیوں کو بھی اور سرکار کو بھی جیادہ جو ہے ایفورٹ بہت اہم اور ضروری جانکاری دی آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو ہمارا یہ کارکرم پسند آیا ہوگا لیکن پھر بھی اس کارکرم سے جڑا اگر آپ کوئی سوال ہے یا سجھاؤ ہے تو ٹی وی سکرین پر دیئے اس اجازت نمستے